بسم اللہ الرحمن الرحیم کن کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتے حرام ہے بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے اس پہ قرآن نے اس بارے میں مکمل تفصیل سے ذکر کیا ہے یہاں پر میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا مسئلہ یہ ہے پہلے سوال سمجھئے سوال کیا ہے سوال یہ ہے اپنی بہن کے شوہر کے بڑے بھائی ان کی لڑکی ہے ان سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان سے نکاح جائز ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں مامو بھان جی کا رشتہ لگ جاتا ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھئے اچھے سے سمجھئے قرآن بہت واضح طریقے سے کھلے لفظوں میں صاف صاف طریقے سے جن جن لوگوں سے نکاح حرام ہے ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے جیسے اپنی ماں سے اپنے اجداد سے باپ سے دادا سے اسی طرح کوئی عورت چاہتی ہے اپنے مامو سے نکاح کرنا نہیں کر سکتی کوئی مرد چاہتا ہے اپنی خالہ سے سگی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا اپنے چچا سے نکاح نہیں کر سکتی عورت تو پورے کھلے لفظوں میں ذکر کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک جملہ اور اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کے علاوہ جن جن لوگوں کو انہوں نے تذکرہ کیا اللہ تعالی نے جن جن کا نام لے کر بتایا کہ ان سے ان سے نکاح حرام ہے رضائی بہن سے رضائی بھائی سے رضائی جو ماں ہیں جو آپ کو دودھ پلاتی ہیں مدت رضائی میں ان سے پوری تفصیل آتی ہے پھر اس کے بعد اخیر میں آتا ہے مَا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَالِكُمْ ان کے علاوہ جتنے اور ہیں سب تمہارے لئے حلال ہیں پتا چلا کہ کچھ ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ان کو چھوڑ کر اور سب سے نکاح حلال ہے سورہ نساء میں پوری تفصیل ہے دیکھ لیچی کا اس کی تفصیل اس آیت کی آپ کر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تفصیل مزہری میں جل نمبر دو سفر نمبر چھ سٹھ پہ تفصیل ابن کثیر میں جل نمبر ایک سفر نمبر چار سو چوہتر پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں فقی کتابوں میں پوری تفصیلات موجود ہیں آپ دیکھ لیچیے گا مسئلہ سمجھئے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رشتہ بلکل حلال ہے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے اس لیے کہ وجہ حرمت جن جن لوگوں کا نام لے کر قرآن کہتا ہے کہ ان سے نکاح حرام نکاح حرام ان میں یہ رشتہ نہیں بتایا گیا ہے جب یہ رشتہ نہیں بتایا گیا ہے تو پھر قرآن اخیر میں یہ کہتا ہے وَأُعِلَّ لَكُمَّا وَرَا أَذَلِكُمْ ان کے علاوہ جو کچھ ہیں سب تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہیں تم نکاح کر سکتے ہو لہٰذا یہ نکاح درست ہے جائز ہے کوئی دکت نہیں یاد رکھئے گا کبھی کبھی رشتہ لوگ اپنے لفظوں میں کر لیتے ہیں لیکن نہیں ان کے لفظوں کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا لوگوں کے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی عورت کو کہہ دے کہ تم میری ماں ہو تو کیا اسے نکاح حرام ہو جائے گا حقیقت میں وہ ماں بن جائے گی نہیں بن سکتی اگر کوئی کہہ دے کہتے ہیں کہ میں اس کو بہن بنایا ہوں تو بہن بنا لینے سے کیا وہ حقیقی بہن بن گئی جو حقیقت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں دونوں ایک ہی بطن سے ہیں ایسی بہن بن جائیں گی نہیں بن سکتی تو بہن صرف زبان سے کہہ دینے سے بہن شریعت میں نہیں مانا جائے گا شریعت جن کو بہن مانے انہی کو بہن مانا جائے گا انہی سے نکاح حرام ہوگا کوئی زبان سے کہہ دے کہ ہم دونے تو بھائی بہن ہیں نہیں ہے نکاح بلکل حلال ہے اس سے اگر وہ اجنبی عورت ہے اگر واقعی میں بھائی بہن ہے پھر کوئی بات نہیں ہے دیکھئے جیسے کہتے ہیں کہ بھائی مامو سے نکاح کیا ہے حرام ہے لہٰذا مامو کی لڑکی اس سے کیا ہے بلکل حلال ہے نکاح چچا سے نکاح کیا ہے چچا سے نکاح حرام ہے لیکن چچا کی لڑکی سے بلکل نکاح حلال ہے کوئی دکت نہیں جیسے مثال کے طور پر ایک چیز اور سمجھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے بھائی لگتے ہیں لیکن چچا کی طرف سے بھائی لگتے ہیں ڈائریکٹ بھائی نہیں ہے چچا کی طرف سے بھائی ہیں اور حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے کس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیٹی ہیں ایک طریقے سے دیکھئے یہ رشتہ کیسے لگ رہا ہے کس طریقے کا رشتہ لگ رہا ہے حضور کے بھائی بن رہے ہیں حضرت علی اور حضور کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں نکاح کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے لیکن حرام نہیں ہے کیوں حرام نہیں ہے حرام اس لیے نہیں ہے جو چچا حقیقی ہیں انہی سے نکاح حرام تھا چچا کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہے تو یہاں جو رشتہ تھا میں جو ابھی بول رہا تھا کہ بہن کے شوہر کے بڑے بھائی کی بیٹی یہ تو بہت دور کا رشتہ ہے وہ بھی سسرال والا رشتہ نہ ماں کی طرف سے کوئی رشتہ ہے نہ اببہ کی طرف سے کوئی رشتہ ہے وہ بھی بہن کی طرف سے رشتہ لگ رہا ہے کوئی بات نہیں اور بہن اتنا بھی سمجھئے کوئی بہن ہے بہن کے شہر ان کی بہن یعنی کون ہوگے اس کی سمجھئے بہن کے شہر کون ہوگے جی جا ہوگے ان کی جو بہن ہے یہ ہماری بہن کے لئے کیا بنے گی ہماری بہن کے لئے وہ ننند بنے گی تو کوئی آدمی اس رشتے میں اپنی بہن کے اپنی بہن کی ننند سے نکاح کرنا چاہے بلکل حلال ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن عجیب و غریب بات ہے لوگ آج رشتے میں بس سن لئے مامو کی بیٹی مامو آ گیا لہذا مامو سے نکاح حرام تو سوچتے ہیں اس سے بھی نکاح حرام کیوں نکاح حرام ہے بھائی کیونکہ قرآن ساب ساب بولتا ہے کہ کن کن لوگوں سے نکاح حرام ہے اس کے علاوہ سب تمہارے لئے حلال ہیں اور یاد رکھئے گا یہ بہت خطرناک چیز ہے جو حرام نہیں ہے اس کو آپ حرام سمجھیں اور جو حرام ہے اس کو آپ حلال سمجھیں بہت خطرناک چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشنگو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کریں گے حرام کو حلال حلال کو حرام بس یہ ان کا سسٹم چلے گا اسی لئے اس طرح غلط فہمیاں غلط رشتدار اپنے آپ میں بتا کر نکاح کو حرام کرنا یہ سخت ترین جرم ہے یاد رکھئے جو رشتہ حلال ہے حلال ہے آپ اس کو حرام مت کرئے ہاں رشتہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ منع کرئے کہ رشتہ آپ کو پسند نہیں ہے الگ چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ رشتہ حرام ہے سمجھئے اللہ جس کو حلال کہہ رہا ہے آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں یہ سخت ترین جرم ہے قیامت میں زبردست طریقے سے ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی جو اللہ کے حکم کو بدلنے والے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اتنا مسئلہ سمجھئے اپنی بہن کے شوہر کے بڑے بھائی ان کی بیٹی سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے یہ نکاح حلال ہے کیونکہ حرام ہونے کی جو وجہ تھی جن جن کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ یہ 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 حرام ہے ان میں یہ شامل نہیں ہے لہٰذا حلال ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین تحصہ ممتنین کی توفیق دے توفیق período ificant تم میں ممتنین کی تھی اور آمین ٹھوسو Stretch Kہل اللہ rum Er موسیقا 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 موسیقا